باڈی شٹی ڈلے شلے کیسے انہوں نے بنائے ہیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں پھولوں کے شہر پشاور سے طاہرہ رفت آپ کو خوش آمدید کہے گی میں جی یہاں پر کوئی ایکسرسائز کرنے نہیں آئی ہوں آج جی میں آپ کو ملوانے آئی ہوں جب آتا ہے نام پشاور کا پخور نمچکل ارازی کا تو یہاں پر بہت ہی نایاب نایاب اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیرے جو ہیں وہ اُبر کر سامنے آتے ہیں آج اسی ہیرے سے ملوانے کے لیے اسی گل سے ملوانے کے لیے آپ کو میں آئی ہوں یہاں پر اور جی آج ہم بات کریں گے ویٹ لفٹر باڈی بلڈر اجاز سے محمد اجاز بھائی سے ہم آج ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ویسے انہوں نے بہت سے احزازات جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ کون سے احزازات کی ہیں لیکن ہاں جی وہ ہمارے پاکستان کا ہمارے پیخاور کا فخر ہے تو ہم جی ہم فخر پاکستان سے ملیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا کیا کیا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں باڈی شٹیڈ ڈلے شلے کیسے انہوں نے بنائے ہیں تو ٹائمز آیا نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں اجاز بھائی کی طرف تو جی کیسے ہیں اجاز بھائی آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں بلکل کیوں آج بڑے بجھے بجھے کیا انرجی نہیں ہے ویسے کیا ہوگیا ہے جلدی اٹھ گئے آج یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ میں بھی جلدی اٹھی اور اجاز بھائی کو بھی میں نے کہا اٹھے میں آنے والی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اجاز بھائی اتنی محنت کرتے ہیں اتنے اعزازات اپنے نام کیے ہیں کیسے یہ سفر شروع کیا کتنا وقت درکار ہوا ساری اپنی جرنی جو ہے اپنے مو زبانی ہمارے ویورز کو بتائیں پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ آپ کا چینل کا اور اس کے بعد وقت تو میرے خیال میں پورے بڑے ہو گئے اس میں جوانی بھی گزار گئے اچھا بیسے آپ بڑے لگتے نہیں ہیں لیکن پوری تقریباً میں نائنٹی سکس میں میں نے پاکستان جیتا تھا کے پی کے جیتا تھا پھر اس کے بعد ٹری ٹائم نیشنل چیمپئین پھر اس کے بعد ٹو ٹاؤزن فور میں میں نے کولمبا میں سوت ایشیا جیتا اس کے بعد پھر قطر میں گولڈن کپ کیا تھا دوہزار سات کو اس کے بعد پھر پاکستان آکے ادھر آل پاکستان رینجرز کا بڑا کمپیٹیش تھا وہ کافی ٹائٹل ہے پھر یہ یا کلاسک بڑا کمپیٹیشن ہے ٹو ٹائم میں نے جیتلا ہے اس میں اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس نے کہا کہ جیاد بھائی آپ پھر دوبارہ مت آؤ تیسری دفعہ کیونکہ اور لوگ نہیں آپ بس کرتے ہیں نا یعنی بس کرتے ہیں آپ مت آؤ اس کمپیٹیشن کے یعنی پھر باقی لوگوں نے اترازات کی ہوگی کہ ہر سالاتیں یہی جیت کی جاتا ہے میں نے اس کو بول لیا کہ کلاسک کا مطلب یہی ہے ابھی آرنڈ کلاسک ہوتا ہے امریکہ میں وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں مسٹر اولمپیا بھی لڑتا ہے ہورڈ چیمپئن بھی ہوتا ہے اس کو کوئی یہ نہیں بولتا کہ آپ نے ٹو ٹائم جیتا ہے یا ٹری ٹائم جیتا ہے آپ کیوں آئے آپ کر سکتے ہو آپ نے ان کو کہنا تھا نا کہ ہم پتھان ہیں بھائی میں نے کی بھی دیا اور اس نے کہا کہ سپانسر یہ خیر بس ان لوگ کا اپنا مسئلہ تھا میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر دوبئی مسئل شروع ہوا تھا ادھر بھی میں نے میڈل جیتا تھا دوبئی میں اور اس کے بعد پھر آکے دوبارہ تیارش ہی کہ مچور مسٹرولمپیا ادھر پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہے کافی میں نے انٹریو میں چینل میں پہ تو اس لیے کیا سونا مانا جیتا ہے سونا تو نہیں براؤنس بیڈل جیتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے پاکستان کے لیے برکل بہت بڑی بات ہے اور اس پہ میرا خال سے آئی جی صاحب نے آپ کو احزازات سے بھی نوازت رہا آہ جی اس نے آئی جی صاحب نے پروموشن بھی دیئے ابھی تو اس کے پاس پڑا ہے پتہ ہی فائل اور ہو جائے گا لیکن اس نے بولا تھا کہ جی اس کیا چاہیے میں نے کہا بس یہ یہ اور پولیس میں تو یہ اتنا آتے ہیں جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کی بیک پہ کون ہے یہ بھی تھوڑا سا پردہ اٹھائیں کہ مطلب ظاہری بات ہے آپ پاکستان سے باہر آتے ہیں جاتے ہیں ایک سپورٹ سپورٹ تو اس میں مین جو ہے نا آپ کی یہ بات سی ہے کہ عورت کے بغیر مرد بالکل وہ ہے عدور آئے یہ بات سی ہے بوڈی بیلڈنگ کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک پارٹنر ضرور چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شادی کر کے پھر یہ ایکسرسائز آپ میں آپ نہیں کر سکو گے اور پھر آپ کی مسئلے نہیں میں تو کہتا ہوں پروفیشنل لڑکوں کے لیے چاہیے کہ وہ شادی کریں کیونکہ اس کے لیے پارٹنر بڑا ضروری ہے ابھی شکر ہے میرے وائف ایسی ہے کہ پوری ڈائیٹ پلین اور پورے ہر چیز کبھی کبھی میں وہ بھی دل پر جاسرہ بھی ہو جاتا ہوں کہ چھوڑ دے یہ کیا ہے وہ مجھے موٹیویٹ کر دی کہ نہیں کرو اتنا آپ نے کیا یہ وہ کیوں نہیں کرتا بلکل ہاں بلکل تو بس وہ ڈائیٹ ہر چیز وہی بناتے ہیں جب باہر کھانا بھی نہیں کے لیے جاتے ہیں رسٹورنٹ جاتے ہیں تو تب کیا کرتے ہیں بہت کم باہر کھاتے ہیں تقریبا میں نے تو بس یہی کمپیٹیشن جو ہوا تھا بھی رات کھایا تھا اور ابھی تک پھر دوبارہ میں نے باہر کچھ بھی نہیں کہا گھر میں ہی کہتے ہیں اچھا اجاز بھائی آپ کیمرہ آپ مجھ سے جب بات کر رہے تھے تو وہ میرے بیورز کو بھی بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے روٹی نہیں کھائی ہے اور آپ اس کی سمیل کو کیسے فیل کرتے ہیں روٹی تو میں کہہ دوں بوڈی بیلڈنگ میں لوگ کہتے ہیں لیکن آف سیزن میں میرا آف سیزن آیا ہے ابھی نہیں وہ جب سے لگے ابھی تک میں وہی کر رہا ہوں میں نے جیسے آپ کو بتایا بیس سال ہو گئے روٹی کیا کہ کافی روٹی تو وہ کم چیز ہے میرے حساب سے اگر آپ کیونکہ ہمارے جو تیچر تھے ہمیں کہتے تھے کہ آپ موہ کا ذائقہ چھوڑو گے پھر آپ بنو گے صحیح کیونکہ آپ ٹیسٹ چھوڑو گے آپ نے دل اپنا مار رہا ہے بلکل ابھی ڈائیٹ میں کیا لیتے ہیں آپ کو تو کھانے کی بہت ایکسٹر آرڈنری ضرورت ہوگی ہیلڈی فوڈ کی تو کیا آپ مطلب ڈے کی بات کریں تو ڈے میں کتنا میل آپ لے لیتے ہیں کتنی آپ کی مطلب ہوتے ہیں کتنے ٹائم بعد آپ اپنا کھانا جو ہے وہ کرتے ہیں ہم تو تین ٹائم کھاتے ہیں تو آپ کتنے ٹائم کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں یہ بہت سے بڑی بیلڈر یہی کہتے ہیں کہ ہم چالیس انڈے کھاتے ہیں پچاس وہ صحیح ہے اس کی بات میں خود بھی چالیس پہنتالیس کبھی پہنتیس یہ کھاتے ہیں چالیس انڈے لیکن وہ ایسے نہیں کھاتے اس سے ہم جو ہیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انلی وائٹ لیتے ہیں صرف سفیدی اس سے زردی نکال کے وہ بھی ایک ٹائم نہیں لے سکتے آپ دس مثال کے طور پر صبح ناشتے میں آپ نے لے لیے تو دس انڈوں سے آپ کا اتنا بن جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ چمچ سے یا کانٹے سے آپ کا ہوگے اس کے ساتھ یا گرین ٹی ہوگا یا بلیک کافی ہوگی بس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نہیں بھرتا کبھی بھی آپ بوڈی بیڈنگ اور آپ پروفیشنل کروگے پیٹ نہیں بھرے گا جب آپ آف سیزن میں ہوگے تو پھر ہوگا تو وہ کریونگ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس چیز کے لیے پھر آپ کیا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک وہ موٹیویٹ ہوں گے اور ان کو ایک سٹپ آگے بڑھیں گے وہ آپ کی ان باتوں کو سنگے تو پھر اب اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ٹائمنگ کام میں رکھ لیا ہے مثال کے طور پر ابھی آٹھ بجے میں نے ناشتہ کیا میں نے کہا کہ دس بجے میں نے پھر دوبارہ دوسرا میل لینا ہے تو دس بجے کا انتظار کرتے ہیں ابھی اس کے جیسے آپ روزے میں ہوتے کہ دس بجے جائے گا پھر دوسرا ڈائٹ پھر اسے بارہ بجے تیسرا ڈائٹ پھر تین بجے چوڑتا ہم پورے کرتے لیکن اس میں روٹی نہیں ہوتا صرف چکن ہو گیا فیش ہو گیا اور اساتھ میں ایکزوائٹ ہو گیا گرین ٹی ہو گیا بلیک کافی ہو گیا اور تقریباً وائٹ رائس بھی لیتے لیکن وہ گرام کے ساتھ سے لیتے 150 گرام 200 گرام پھر اسے 50 گرام تقریباً کمپیٹیشن کے آخری مہینے یا ڈیڑھ مہینے میں آپ تین سو گرام سے آپ اوپر نہیں جا سکتے آخری دنوں میں آپ 50 گرام پہ بھی آ سکتے 50 گرام کیا ہوتے وہ میرے خیال میں پانچ چھ چمچ ہوتے اس سے کیا پیٹ بڑھے گیا اجاز بھائی آپ کہاں سے بلاؤنگ پختون تو آپ ہیں لیکن کہاں سے بیسیکلی آپ بلاؤنگ کرتے ہیں اور آپ کی ایج کیا ہے بیسیکلی میں تو چار سدے سے ہوں اور رہتا ہوں در پشاور میں ہوں اور ایج is only number مسیج اگر میں بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ یہ وہ ہے کوئی کہتا ہے کہ اتنا ہے میں کہتا ہوں بھجابی میں کہتے ہیں دلوڑا چاہیدہ جوان امراج کی رکھیا ایج کی کوئی وہ نہیں ہے ایس میں کوئی امریکہ نے ایک بوڑی بلڈر ہے میرے خیال میں 34-64 سال ایج ہے ابھی اولمپیا میں لڑ رہا ہے تو اس نے ایسے ایک ہوکے دیا ہے ایک انٹریو میں اس نے کہا کہ ایج ایج is only number نمبر ہے نا وہ صحیح ہے ابھی مثال کے طور پر میں fit ہوں کوئی دوسرا بند ہے وہ 50 سال کا ہے اور وہ fit ہے زبردست ہے اس کے مسئل ہر چیز براور نہ پیٹ نہ کوئی اس کی بیماری ہے ہر چیز زبردست کاتے لوگ کہتے ہیں میں آپ کو ابھی ذہن میں ایک بات آگئی لوگ ہم کانا کھا کے رات کو چیل کجمی کرتے ہیں کہ یار حضم ہو جائے ہم چار پائی سے یار بیٹ سے نیچے نہیں اترتے کہ یار نیچے اتر گئے تو پھر کانا کھائیں گے اتنی وہ زبردست ہوتی آپ کا یہ بڑی آپ کے ٹف لائف ہے اور آپ نے ہر ایک چیز کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے بالکل آپ بیلنس کر کے چلنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب فوراں آپ کو یہ لگ جاتا ہے یہ بھوک لگتی ہے بہت زیادہ اتنا ماشاءاللہ آپ کا بڑا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ جو موجودہ وقت میں جو لڑکے آپ کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت لگی ہوں گے خواتین کا آپ نے کتنا حصہ رکھا ہے خواتین کے لئے آپ کی کیا سوچا ہے خواتین کا ہمارا جم ہے اسی روڈ پہ ہے پشاور موڈل بوائز فور جو پشاور موڈل سکول اس کے اپوزٹ دلزاک روڈ پہ بلکل اور ادھر نو بجے سے دو بجے تک لیڈیز ٹائم ابھی بھی ادھر لیڈیز ایکسرسائز کرتے ہیں باقی کوچ ہیں ادھر لیڈیز ایکسرسائز سکھاتی یہ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں بیشاور بڑا بیک پوٹس آئے اور یہاں پختون جو ہیں جب بھی بات آتی بیچارے پختونوں پہ ہی آتی ہے تو دیکھ لیں کہ لیڈیز شعبے میں ہر جگہ پر ان کا پر آپ جیسے زبردست باڈی رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں تو کس شہر سے زیادہ ان کا تعلق ہے آیا کہ ہمارا KP فرسٹ پہ ہے یا پنجاب میں یا سندھ میں نہیں KP آج کل جتنے ٹاپ کے بڈی بیلڈر ہے وہ KPK میں کیونکہ ہمارا ایک چیمپین گروپ پھال پاکستان کا ایک لڑکا ہے وہ یہ پاک چیمپین میں کہلتا ہے اور ورڈ چیمپین بھی ہے پوزیشن میرے خیال میں گول اس نے دیا ہے پاک چیمپین یہ فیزیک کا جو چیمپین ہے اس میں بوڈی بلڈر رہتا ہے بوڈی بلڈر تو جیسے یہ ہم ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کیا بات ہے KPK کے لڑکے بڑے کیا ہمیں بتا دو کیا وجہ ہے اتنے اچھے لڑکے ادھر سے سائز اور مسکرولیٹی جیسے یورپین لڑکے ہوتے ہو ویسے ہی آتے میں نے کہا سلمان بھائی یہ سے پانی ہے وہ بیسٹ ہے اس نے کہا یہ بات صحیح ہے کیونکہ پنجاب اور یہ ہمارا سارا پاکستان یہ کی لیکن یہ ہے کہ پانی ادھر اچھا ہے پانی اچھا ہے یعنی اگر گیم نہیں بھی کھیلتا ہے باڈی بیلڈنگ نہیں بھی کرتا پھر بھی پتھان بڑے مضبوط ہے بلکل یہ بات تو ہے اس کا نسل ایسا ہی آ رہا ہے ایک تو غیرت مند بہت زیادہ ہوتے بلکل نو ڈاؤٹ کیونکہ اس کو یہ کہ کل بھی میں ایک حدیث پڑھاتا حضرت علی ادھر ان کا کول تا کہ جس بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دل برہ نرم ہوتا ہے اس کو پیار بھی بہت ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہوتے کہ کبھی بھی وہ غلط نہ برداشت کر سکتے اور نہ وہ خود کرتا ہے اچھا اجاز بھائی آپ اتنا زیادہ زیادی بات ہے لیکن اس کے علاوہ آپ گیمز کے لیے باہر ملک گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ تو اس میں کچھ بھی نہیں کرا تھا ہمارا وہ تو ایسے لکیر کے فقیر ہے کیونکہ باڈی بیلنگ اتنی آگے چلا گیا میں کہتا ہوں لوگ کہتے کرکٹ کا میں کہتا ہوں دو تین سال میں اتنے باڈی بیلنگ اوپر آ جائے گا کہ لوگ گھران ہے یہ فٹنس انڈریس اتنی آگے جا رہی کیونکہ ہمارے پشاور میں کم از کم میرے صاحب تین چار سو جم ہوں گے اور ہر جم میں دو تین سو لڑکے ہوتے اب ادھر تو کافی کم ہے میرے صاحب کہ ٹاپ کے لڑکے ادھر یہ اب روجان شور کہتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی معمولی سی سرپرستی بھی مل گئی ہے تو کافی آگی جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں تو نام تو اپنے پاکستان کہ ہوتے تو یہ تو میرا خیال میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان لوگوں کو ورخ ہونا چاہیے اور ایسے پتہ ہوتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں اب ادھر ہم بیٹھتے ہیں پاکستان کے پیچھے کیا کیا باتیں کرتے جو بھی پاکستان سے باہر ہے ہمارے مسافر جو مسافری کرتا ہے باہر اس سے آپ پاکستان کا پوچھ لو پاکستان کی مٹی بھی مجھے اچھے لگی کہ میں جاؤں اس مٹی میں کیلوں جب میں سوتیشہ جیتا تھا حالانکہ ہم ایسے گئے تھے ایسے کہ مطلب یہ تھا کہ میں سیلیکٹ ہو گیا تھا پھر انہوں نے پلان بنایا مجھے باہر کر کے یہ تو یہ ہے اور میرٹ پہ نہیں لے جا رہا تھا ٹیم میرٹ پہ میں سیلیکٹ ہو تھا پھر مجھے باہر نکال دیا سوتیشہ کے لئے اپنے لڑکے کو بیج رہا تھا پھر وہ نصیبوں کی بات محنت کبھی بھی زائر نہیں ہو پھر ہمارا ایک بڑا سینئر وائس پریزن پاکستان نے کہ جاست میرٹ پہ سیلیکٹ ہو یہ جائے گا پھر مجھے بلا دیا پھر میں پاس سیکٹری تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی کاسٹیوم ہمارا ہوتا ہے نیکر یہ ڈبل کلر کا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کو نہیں چھوڑے یا آپ کی نمبر کارٹ دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ڈبل کلر کاسٹیوم یہ نہیں چھوڑتا بھائر کیونکہ جو جیج ہوتا ہے جب آپ پوزنگ کرتے ڈبل کلر ہوتے تو اس کے نظر اس پہ صحیح نہیں پڑتا اگر آپ کے کلر کاسٹیوم ہوتا ہے تو اس میں بڑا بیسٹ ہوتا کیونکہ آپ کی چینل پر میں جتنے سینئر اس کو بھی بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جان آئے تو ایک کلر کا کاسٹیوم تو نصیبوں کی بات تو جب ہماری جیجنگ ہو گئی تو ہم گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے تو جو ایشیا کا پریزن یہ سیکٹری تھا اس کا اپنا ذاتی سیکٹری تھا وہ میرے پیچھے آگئے کہ آپ پاکستان سے اس نے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں جو آپ انٹرنیشنل لیول کمپیٹیشن میں اگر کاسٹیوم یہ منع ہے میں کہ ہم تو پہلی دفعہ آئے کچھ پتہ ہی نہیں ہو کہ آپ سیکنڈ میں لڑ رہے پہلے سے اس نے مجھے بتا ہے اور اگر آپ نے کل یہ پہن میں فرسٹ آگیا تھا انڈیا لانکے انڈیا کے ایسے لڑکے آئے تھے سارے فیملی بھی لے کر آئے تھے بیس بیس پچیس پچیس لڑکے آئے تھے ہم پورے پاکستان سے دو بن دے گئے اکیلے اور ایسے تھے جو ہمارے ساتھ جو سیکٹری گیا تھا وہ بھی اللہ فقیر کے اکیر تھا بس اس کو بھی یہ پتہ نہیں تھا یہ خود پتہ نہیں یہ کہاں پہ اور ہم جیسے ہماری پاکستانی کرکی ٹیم تھے بیس سپورٹ ہوتا ہے بلکل یعنی آپ فیزیکلی منٹلی اور فائننشلی ہر جنگ آپ نے اکیلے لڑی اور اپنے بحاف پہ آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کیا بلکل الحمدللہ اور ابھی بھی کریں گے آگے بھی کریں گے ابھی میں کمی اس کا نام لیتا ہوں ایرائرک سے کمی اس نے ہیلپ کیے میرا ابھی میچور مسٹر علمپیا میں اس نے کافی ہیلپ کیے اور پولیس نے بھی ہیلپ سے انشاءاللہ کچھ کر لے آخری کوئی پیغام اگر دینا چاہے آخری پیغام یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ بندہ بلڈر بن جائے اس کو چاہیے فٹنس ہر بندے کو اپنے لئے ایک گھنٹہ نکالنا بڑا ضروری ہے آپ ڈاکٹر سے دور ہوں گے آپ جو خوراک اچھی کماتے بوڑے ہو گئے پھر آپ ایسے لیٹیں گے چار پائی پہ اور آپ کے بچے اس پہ مزے کریں گے آپ کیا کریں گے تو فائدہ تو آپ